اسلام علیکم اسپائرنس ہسٹری اف یو ایس ای کی اوٹلینڈ کے تمام ٹاپکس کو ون بے ون ہم ڈسکس کر رہے ہیں سو اج ہم جو ہے اوٹلینڈ کا لاس ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ سپریشن آف دا پاولز چیک اینڈ بیلنسی ٹھیک ہے سو آج کی ٹاپک میں ہم توجھ ایم پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ جو اختیارات کی تقسیم کے لفظ کا مطلب کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور ہر حکومت کی شاہ کے بنیادی اوزائیت کیا ہیں جمہوری نظام اختیارات کی تقسیم کیوں ہیں اس پوائنٹ کو بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ اختیارات کی تقسیم کے ذریعے طاقت کے غلط استعمال کو کیسے روکا جا سکتا ہے اختیارات کی تقسیم انفراد حقوق کی فاظت میں کس طرح مدد کرتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ امریکہ میں جو اطلاق ہے کہ امریکہ میں مکننہ کی شاہ کے کردار کیا ہیں اس کو پوائنٹ کو دیکھیں گے امریکہ میں انتظام اکی شاہ کی قیادت کون کرتا ہے اور اس کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں ادلیہ کے پاس دوسرے شاہوں کے مقابلے میں کیا اختیارات ہیں اور اس کے علاوہ توازن اور کنٹرول کے میکنزم کو بھی دیسٹ کریں گے کہ مکننہ کی جو شاہ ہے وہ انتظام اکی طاقت کو کس طرح چیک کرتی ہے اور انتظام اکی شاہ قوانین کو کس طرح سے بیٹو کر سکتی ہے کانگریس سے خوبصی سیشن کس طرح سے طلب ہو سکتے ہیں ادلیہ مکننہ اور انتظام اکی طاقت کو محدود کرنے کے لئے کس طرح سے کام کرتی ہے پاکستان میں اختیارات کی تقسیم کو بھی دیسٹ کریں گے پاکستان میں مکننہ کی شاہ کا جو ہے وہ ڈھانچہ کیا ہے اس کی کیا ہے اور پاکستان میں انتظام اکی شاہ کی قیادت کون کرتا ہے اس کا بنیادی کردار کیا ہے پاکستان کے نظام حکومت میں ادلیہ کا قیادت کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈیسٹ کریں گے پاکستان میں اختیارات کی تقسیم کے چیلنجز کو ڈیسٹ کریں گے کہ پاکستان میں اختیارات کی تقسیم کیوں محصر عمل کے لئے کیا عام چیلنجز ہوں اور اس کے علاوہ سیاسی ادا میں اس کا کام جو ہے وہ ملک میں اختیارات کی تقسیم کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے ان تمام پوائنٹ کو ڈیسٹ کریں گے اتوازن اور کنٹول کے لئے ادلیہ کی خود مختاری کیوں گے ایمہ so suppression of the powers tech and balances the principles of the suppression of the powers is fundamental to democratic governance designed to prevent the concentration concentration of the power in any single branch of the government so this doctrine is a critical aspect of the constitution law and is intended to safeguard liberty ensure that government remains accountable to the people so it divides government responsibilities into three distinct branches اینجارات کی تقسیم کا جو اصول ہے وہ جمہوری حقوقت کا ایک بنیادی جوز ہے جو کسی ایک شاخت میں طاقت کے احطمال سے بجھنے کے لئے بنایا گیا ہے یہ جو لوگٹرائن ہے یہ آئینی قانون کا ایک اہم اسپیکٹ ہے اور اس کا مقصد ازادی کی فاظت کرنا ہے اور یہ یقینی بنانا ہے کہ حکومت عوام کے سامنے اکاونٹی بار گئے اور یہ حکومت کے ذمہ داریوں کو تین مطلب شاخوں میں تقسیم کرتا ہے مکننہ کے اندر اگزیکٹیو کے اندر یعنی اس کے بعد لیجسلیٹیو یعنی تضامیہ اور اس کے بعد جوڈیچل یعنی عدلیہ کے اندر تو ہر برانچ جو ہے وہ خود مختار طور پر کام کرتی ہے اور اس کے اپنے اختیارات اور ذمہ داری ہوتی ہیں جس سے بتوازن اور کنٹرول کا جو نظام ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم جو ہے وڈیسلس کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن اور اس کے پرنسپلز کو اس کی اصولوں کو اختیارات کی تقسیم کیا ہے یہ اصول حکومت کو تین شاخوں میں تین برانچز میں تقسیم کرتا ہے لیجسلیٹیف برانچ، اگزیکتیف برانچ اور جوڈیشل برانچ تو کوانین بنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے مو meillä فارزیم پلزیمنٹ اور اگزیکٹیف برانچ یہ رسپونسپل ہوتی ہے کوانین کو انفورس کرنے کے لیے ان کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے مثلا پریزیڈینڈ اور کیبنٹ کا بینہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اس کے بعد عدلیہ ہے جوڈیشل برانچ ہے اور یہ رسپونسپل ہوتی ہے کوانین کی تشریف کرنے کی کہ کوئی ایک برانچ زیادہ طاقت ورنہ ہو جائے تو ہر برانچ کو دوسری برانچ کی طاقت کو محدود کرنے کا احتیار ہوتا ہے جس سے ان کے درمیان بیلنس برقرار رہتا ہے احتیارات کی تقسیم کی اہمیت کیا ہے احتیارات کی غلط استعمال کی روک تھا مطلب برانچز میں احتیارات کی تقسیم سے ظلم کا خطرہ کام ہوتا ہے ہر برانچ دوسری کے خلاف ایک چک کے طور پر بھی کام کرتی ہے اس کے بعد ہے جواب دے کی حسلہ افضائی یہ جو سپریشن ہے یہ یقینی بناتی ہے کہ ہر برانچ دوسری کے سامنے اور آخر میں پھر عوام کے سامنے یہ عظیم جو ہے وہ اکاؤنٹی بل ہوتی ہے پھر ہوتی ہے جو انفرادی حقوق ہے ان کا انتحافظ کیا جاتا ہے کہ اس نظام میں کام کرنے والی حکومت زیادہ تن انفرادی حقوق اور آزادیوں کی خواہدت کرنے کی قابلیت رکھتی ہے جمہوری حکومت کی ترقی کس طرح سے ہوتی ہے کہ تیارات کے تقسیم جو ہے وہ جمہوری نظام کی علامت ہے جو ہر آواز کو سننے اور رمینگی کرنے کی اجازت دے دیا دین اپلیکیشنز ان دا یونائیتی ستیٹس سو لیجسلیٹی برانچ اجلیکٹی برانچ جوڈیشل برانچ کانگریس پر یہ مشتمل ہوتی ہے جو قوانین بناتی ہے اور تجارت کو بھی منظم کرتی ہے ریگولیٹ کرتی ہے اور جنگ کا اعلان کرتی ہے اور بجت کو کنٹرول کرتی ہے تو یہ جو فنکشنز ہیں جو ذمہ داری ہیں جو لیجسلیٹی برانچ اس کے بعد ہے انتظامیہ جو ہے وہ صدر کی قیادت کے اندر یہ جو برانچ ہے یہ قوانین کو نافذ کرتی ہے خارجہ پالیسی تیار کرتی ہے اور قومی دفاع کی نگرانی کرتی ہے اور صدر کانگریس کے ذریعے پاس ہونے والے قوانین کو بھی ٹو کر سکتا ہے اس کے بعد ہم تیسری برانچ کے ذمہ داری کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جوڈیشل برانچ کے کیا ذمہ داری ہیں تو یہ برانچ جو ہے یہ قوانین کی تشریح کرتی ہے اور تنازات کے حل کے لیے کام کرتی ہے سپریم کورڈ قوانین جب پھر انتظامی اگزامات کو غیر آئینی بھی قرار دے سکتی ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں چیکس اینڈ بیلنس بیلنسیز میکنیزم لیجسلیٹیو چیکس اگزیکٹیو چیکس اگزیکٹیو چیکس اگزیکٹیو چیکس اگزیکٹیو چیکس تو کانگریس کین اوورائیڈ پریزیڈنشل ووڈز اپروو آر ایجیکٹ اپوائنٹمنٹس ان کنٹرول فنڈنگ فار گورنمنٹ ایجڈیوٹیز تو انتظامیہ جو ہے انتظامیہ کے اوپر مکنانہ اگزیکٹیو کس طرح سے جو ہے وہ چیک کرتی ہے تو کانگریس صدر کے ویٹو کو وہ منصوب کر سکتی ہے اور تقریعوں کی منظوری دے سکتی ہے اور حکومت کے معاملات کے لئے مالیات کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے اس کے بعد اگزیکٹیو چیکس لیجسلیٹیو تو پھر جو ہے اگزیکٹیو جنہی کے چیک کرتی ہے چیک رکھتی ہے لیجسلیٹیو کے اوپر تو صدر جو ہے وہ قوانین کو ویٹو کر سکتا ہے اور کانگریس کی خصوصی سیشن کو بھی عدلیہ جو ہے یہ قوانین جب ہلکزام اقدامات کو غیر اینی قرار دے سکتی ہے ٹھیک ہے تو جو دونوں شاخوں کے لئے ایک اہم چیک فرام کرتا ہے سپریشن آف دا پاورز ان پاکستان پاکستان میں اختیارات کی تقسیم کی طرح سے ہوتی ہے تو پاکستان کا آئین جو کہ ان نائنٹین سیونٹی تری میں منظور ہوا تھا کہ بھی اختیارات کی تقسیم کے لئے وہ توازن کے کنٹرول کے حصولوں کو شامل کرتا ہے ان دا فریمورک سیمیلر ٹو دیٹ آف دی جونیٹی سٹیٹس بٹ ہز جونیک فیچر انفرنس پاکستان پولیٹیکل بھی سٹی ٹھیک ہے یہ جو فریمورک ہے جو امریکہ کے نظام سے ملتا جو ہوتا ہے لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ سے متاثر ہو کر یہ مخصوص خصوصیات بھی رکھتا ہے اب جو لیجسلیٹیو برانچ ہے جنی پارلیمنٹ کے پر یہ مستمیل ہے جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں ٹھیک ہے اور یہ پارلیمنٹ قوانین کو نافذ کرنے میں اور آئین میں ترمیم کرنے کی ذمہ دار ہے اور اس کے بعد ہے اگزیکٹیو برانچ تو وزیراعظم کے قیادت میں جو کابینہ کے تعاون سے کام کرتا ہے یعنی کہ یہ برانچ اور یہ انتظامیہ قوانین اور پارلیسیم کو نافذ کرنے کی بھی ذمہ دار ہے اور قانون سازی کی تجویز بھی یہ برانچ دے سکتی ہے اس کے بعد جوڈیشل برانچ ہے تو خودمختار ادریہ جو قوانین کی تشریح کرتی ہے انصاف کی پرہامی میں اپنا رول پلے کرتی ہے اور اس کے علاوہ بنائد حقوقی فاضد کے لیے بھی ذمہ دار ہوتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان has authority to review laws elections of the executive and legislative branches پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس دونوں شاخوں کے اقدامات اور قوانین کا جازہ لینے کا استیار ہے ٹھیک ہے then challenges to separation of the powers in پاکستان پاکستان میں اختیارات کی تقسیم کے challenges کیا ہیں اور کن challenges کا سامنا ہے پاکستان کو political instability judicial independence and executive overreach frequent changes in government and political turmoil can undermine the effective operation of the separation of the powers سیاسی عدہ میں استقام ہے پاکستان میں حکومت کے بار بار تبدیلیاں اور سیاسی جو بیٹینی ہے وہ اختیارات کی تقسیم کے موثر عمل کو متاثر کر سکتی ہے تو ادریہ کی جو خودمختاری ہے جس سے اس کی اثر اندازی کے صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انتظامیہ کی زیادتی ہے کہ بعض اوقات انتظامیہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے مقننہ اور عدلیہ کے ساتھ تو پھر تنہو پیدا ہوتا ہے tension پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے so separation of the powers and checks and balances are essential components of the functioning democracy providing a framework for accountability transparency and protection of the rights اختیارات کی تقسیم ارتواز اور اور کنٹرول کیا ہے جمہوریت کے یہ اہم اجزاء ہے جو جواب دائی کو شفاقیت کو اور حقوقت حفظ کے لیے ایک فرام کرتے ہیں تو اسپائرنس کے لیے ان حصولوں کو سمجھنا حکومت کے سٹیکٹر کا تجزیہ کرنے کے لیے اور سیاسی پولیڈیکل ڈائنمیز کا اندازہ لگانے کے لیے اور پاکستان مصر اکنان کے لیے وقالت کرنے میں بھی اہم ہے تو ہم اسے مرائز کرتے ہیں کہ ان ایم پوائنٹس کو ہم نے اس ڈائنم میں ڈسکس کیا ہے ہم نے ڈسکس کیا اختیارات کی تقسیم کے لفظ کا مطلب کیا ہے کہ اختیارات کی تقسیم ایک اصول ہے جو حکومت کو تین شاخوں میں تھی برانچز میں تقسیم کرتا ہے اگزیکٹیف میں لیجنسلیٹیف میں اور جوڈیشل کے اندازہ تاکہ طاقت کے اجتماع سے بچا جا سکے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ اختیارات کی تقسیم کے اصول کے تحت کتنی برانچز ہیں تو اختیارات کی تقسیم کے اصولوں کے تحت تین برانچز ہیں ہر حکومت کی شاخ کے بنیادی وظائف ہم نے ڈسکس کیا ہے جس طرح سے جنہی مکننہ ہے وہ قوانین بناتی ہے انتظامیہ قوانین کو نافذ کرتی ہے اور ادلیہ قوانین کی تشریح کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے ذمہ داری ہیں اس کے بعد اختیارات کی تقسیم کی اہمیت کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جمہوری نظام میں اختیارات کی تقسیم کیوں اہم ہے تو یہ اس لئے اہم ہے کہ یہ طاقت کی غلط استعمال وہ روکتا ہے اور حکومت کی اکاؤنٹوبلیٹی کو یقینی بناتا ہے اس کے بعد اختیارات کی تقسیم کے ذریعے طاقت کی غلط استعمال کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر شاخ کے گسے کے اوپر چیک کر دیا جس سے کسی ایک شاخ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوتا اور پھر اختیارات کی تقسیم انفرادی حقوق کی فاظت میں کس طرح سے مدد کرتی ہے تو یہ انفرادی حقوق کی فاظت کوئی حقینی بناتی ہے کیونکہ کوئی بھی شاخ وہ اپنی مزید سے قوانین نہیں بنا سکتی جو ان کا نفاظ نہیں کر سکتی اس کے بعد امریکہ میں جو اس کا اپلیکیشنز اس کی اطلاق ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ امریکہ کے اندر مکنانہ کی شاخ کے قیدار کیا ہیں تو مکنانہ قوانین بناتی ہے جو بجٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور جنگ کا بھی اعلان کرتی ہے امریکہ میں انتظام کی شاخ کی قیدت کون کرتا ہے اور اس کے بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں تو انتظام کی شاخ کی قیدت صدر کرتا ہے اور اس کے بنیادی ذمہ داریاں قوانین کا نفاظ اور خاجہ پالیسی کی نگران ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ادلیا کے پاس دوسرے شاخوں کے مقابلے میں کیا اختیارات ہیں تو ادلیا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قوانین کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہے اور حکومت کی اقدامات کا جائزہ بھی لے سکتی ہے دین ہم نے توازن اور کنٹرول کے میکنزم کو ڈسکس کیا تو اس میں گویسن ہو سکتا ہے کہ مکنانہ کی شاخ انتظام کی طاقت کو کس طرح سے چیک کرتی ہے تو مکنانہ انتظام کے بیٹوں کو مسئول کر سکتی ہے اور تقرروں کی منظوری بھی دے سکتی ہے انتظام کی شاخ قانون سازی کے فیصلوں کے پر اس انداز ہونے کے لئے کیا اقدامات کر سکتی ہے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ انتظام کی شاخ قوانین کو بیٹوں کر سکتی ہے اور کانگریس کی خصوصی سیشن کو طلب بھی کر سکتی ہے ادلیا مکنانہ اور انتظام کی طاقت محدود کرنے کے لئے کس طرح کام کرتی ہے تو ادلیا قوانین کی تشریح کرتی ہے اور غیر آئینی قوانین جہاں پھر اقدامات کو قلع دم قرار دے سکتی ہے اس کے بعد ہم نے پھر بانڈس اجسوس کیا پاکستان میں اس تحرات کی تقسیم کا کہ پاکستان میں مکنانہ کی شاخ کا مدھانچہ کیا ہے اسٹیکچر کیا ہے تو پاکستان میں مکنانہ کی شاخ پارلیمنٹ کے اوپر مستمیل ہوتی ہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ پر مستمیل ہے پاکستان میں انتظام کی شاخ کی قیادت کون کرتا ہے اس کا بنیادی قیدار کیا ہے تو انتظامیہ کی شاخ کی قیادت وزیراعظم کرتا ہے اور اس کا بنیادی قیدار قوانین کا نفاذ اور حکومتی پالیسل کی تشکیل اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ہے پاکستان کے نظام حکومت میں عدلیہ کا قیدار کیا ہے تو عدلیہ قانون کی تشریح کرتی ہے انصاف کی خیامیں بھی کرتی ہے اور بنیادی حقوق کی فاظت کے لئے کام کرتی ہے پاکستان میں ایک سیارات کی تقسیم کے چیلنجز اور انتظامیہ کی زیادتی شامل ہے اس کے بعد سیاسی آدم استقام مولک مختیارات کی تقسیم کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے تو جو سیاسی آدم استقام ہے وہ اختیارات کی تقسیم کے موثر عمل کو متاثر کرتا ہے جس سے حکومت کی قردگی میں کمی آتی ہے دین ہم نے لازم پوائنٹ ڈسکس کیا توازن اور کنٹرول کے لئے عدلیہ کی خودمختاری کیوں اہم ہے تو عدلیہ کی خودمختاری اہم ہے کیونکہ یہ اسے انتظامیہ اور مقنانہ کے خلاف موثر کر کر کام کرنے کی اجازت دیتی ہے جس سے حقوق جو عوام کی حقوق ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے ٹھیک ہے سو ہم نے ٹاپک ڈسکس کی ہے سپریشن آمدہ پاورز ان چیک اینڈ بیلنسی اس ٹاپک کے ریگرڈنگ اگر آپ کو کوئی پویسن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں thank you for watching my video if you like اور ویڈیو then like share and subscribe واشنے